السلام علیکم دوستو اس وقت پرتاب گڑھ کی سرزمین سے بہت دخ بھری خبر سامنے آ رہی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ جمعیت علماء ہند کے ایک بڑے رکن جو کہ جمعیت علماء پرتاب گڑھ کے ذمہ دار یعنی صدر تھے ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ کچھ شر پسند لوگوں نے ان کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے جہاں دوستو آپ اسکرین پر جن مولانا کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ جمعیت علماء ہند کے بہت بڑے صدر ہے یہ جمعیت علماء ہند کے بڑے رکن ہے جو کہ پرتاب گڑھ کی جمعیت کے صدر بھی کہلائے جاتے تھے اس وقت ان کو کچھ شر پسندوں نے کل ہاری سے بے دردی سے قتل کیا ہے دوستو جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا تو پرتاب گڑھ کے اندر چاروں طرف پولیس فورس تینات کر دی گئی ہے جہاں دوستو آخر کار اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں مولانا فاروق صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کو قتل کیا گیا ابھی تک اس کی کوئی بڑی وجہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن ابھی صرف خبر یہ ہے کہ ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے تو دوستو آپ سب اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مولانا فاروق صاحب قاسمی کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور دوستو جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اس خبر کو اپنے ٹیوٹر ہنڈل اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے جس میں سے شما پروین نے مولانا کے قتل کے بارے میں لکھا ہے جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار مولانا فاروق صاحب کی ہتیا کر دی گئی مولانا خون سے لطپت پائے گئے بڑی سنکھیا میں فورس تینات کر دی گئی ہے اور دوستو اسی طرح اس خبر کے تعلق سے امار خان نے بھی لکھا ہے دوستو سری نگر سے ایک اور خبر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سری نگر کے ایک کولیس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی گئی ہے آخر کار سری نگر کولیس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا غستاخی کی ہے اور جمعیت علماء ہند نے اس کے سلسلے میں اپنے لیٹر پیڑ پر کیا کچھ لکھا ہے پائیے اس پوری خبر پر نظر ڈالتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ جمعیت علماء ہند نے سری نگر میڈیکل کولیس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی گئی ہے اس پر وہاں کی سرکار کو لیٹر پیڑ جاری کرتے ہوئے لکھا ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اساد مدنی نے سری نگر گورنمنٹ میڈیکل کولیس کے ایک طالب علم کے ذریعے شان رسالت میں غستاخی کی سخت الفاظ میں مذہمت کی ہے مولانا مدنی نے جمع کشمیر کے لفٹنٹ گورنر منور سنہا کے نام مختوم میں پیش آمدہ واقعے کے خلاف فوری کارروائی اور منصفانہ مداخلت کا مطالبہ کیا ہے واضح ہو کہ میڈیکل کولیس کے غیر مسلم طالب علم نے مبینہ طور پر سوشل سائٹ کولر ایپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غستاخانہ تفسیرہ پوسٹ کیا ہے مولانا مدنی نے اپنے مختوم میں کہا ہے کہ اس ملک شہری ہونے اور رحمت و ہدایت کے عظیم پیمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرکار ہونے کے ناتے ہم نہ کسی مذہب اور نہ کسی مقدس شخصیت کی توہین روا رکھتے ہیں اور نہ ہی پیغمبر اسلام کے خلاف ایسی حرکتوں کو قبول کر سکتے ہیں صدر جمعیت علماء ہند نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے وادی کشمیر میں پچھلے سال این آئی ٹی میں اس طرح کا واقعہ رونما ہوا تھا ان واقعات کے تسلسل سے اس خدشے کو تخویت ملتی ہے کہ اس کے پسے پشت نفرت پر مبنی نظریاتی تحریک ہے اس طرح کی حرکتیں وادی میں مشکلات کو مزید گہرا کر سکتی ہے جو پہلے ہی سے انتشار کا شکار ہے اس لیے ضروری ہے کہ انتفرقہ انگیز حد کنڈوں کا مقابلہ کیا جائے اور انہیں فیصلہ کن طریقے سے روکا جائے مہرانہ مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ مجرم کو بلا تاخیر گرفتار کیا جائے اور اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے تو دوستو آپ سب نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس اعلان کو بھی دیکھا کہ جمعیت علماء ہند نے صاف طور پر سری نگر میں جو واقعہ پیش آیا ہے اور جو سری نگر کولیج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی گئی ہے اس کے خلاف فوراً ایکشن لینے کی اپیل کی گئی ہے تو دوستو آپ سب کی ان دونوں وائرل نیوز کے تعلق سے کیا رائے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں